بے سجڑا بے سجڑا میں تیر کو لے آڑا اوہ وکیل صاحب دا ڈیل آرہے تھے منڈے رین کو آرہے کیا مخال سمجھاوا ہے آپ نے زمانہ سے کیا نہیں کر آرہے بس کر دو نکالو یہاں سے جاز حوستہ رکھے میں لگا وہ کوشش کر رہا ہوں پریشان نہ ہوں صاحب حوصلے سے کام کرے اے کونڈزی ہے مز آہ دو گئی آپ کی آونا صاحب اس پاس سے آپ کو پتا لگے کیسے حمد کرتے ہیں جب پتلی دال تو روکھی روٹی کھانی پڑے گی اور یہ سارے جب پلسیاں پر مجھے کوریاں کرا دے پہلے کی طرح آدھے تھے میرے پاس کپڑے کے لیے تو پھر پوچھوں گا حوصلہ کھا سے آتا ہے حوصلہ حوصلہ وہ کتنا کو انتظار کروں فون کرے نا ملک صاحب کو ذرا ایک منٹ میں چھٹائیں گے مجھے بہتانے کتنے کو دن رہنا ہے انہوں نے امریکہ میں آبر کہ اوچھا لگے امریکہ خامخواہ کس نے کہہ دیا مالک صاحب امریکہ میں کل ہی ٹی وی چینل پر کسی پروگرام میں کسی ٹاک سو میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ صرف حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے اور ان کا ملازم کیا ان کا سگا بیٹا بھی اگر چرم کرے گا تو وہ اس کی بھی حمایت نہیں کریں گے مالک صاحب پاکستان میں جی پاکستان میں پہلے کبھی امریکہ گئے ہو تو مجھے نہیں بتا لیکن آج کل تو روزانہ کی جنہیں کسی ٹی وی چینل پر بیٹھے کہ ڈاک شوز میں اپنا پوائنٹ آف یو دے رہے ہوتے ہیں کہ زیب اور ریپ کے اس میں وہ صرف حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے ایک طرف یہ ملک صاحب جو سا مشہور آدمی ہے دوسری طرف وہ میرا فیموس سٹار اور سیلیبریٹی ہے ان کی وجہ سے پورا میڈیا اس کے اس کو چھاب ہے پیچھے پڑ گیا ہمارے دیتا یہ یہ سہسدان جو ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں تو تچہ شن آنکھیں پھیڑتے دیر نہیں لگتی درہا سا وہ میڈیا نے انگامہ بچایا او دلو رونے آپ پھر سر پر سے حال اٹھا رہے ہیں آئی نائی نائی اہمی پتھا ستران سوچو دماغ نا ملا خراب کرو ایسی کوئی بات نہیں ملک صاحب ایسے نہیں ہیں میں میرا کی بات کو دفع کرو وہ تو مراسن ہے ملک صاحب کی بات پھر بھی اثر رکھتی ہے شہزادے آدمی ہیں جانتا ہوں اچھی طرح میرے لیے کچھ بھی کریں گے وہ اوہ ایک کاری میں نے ان کی جان بچائی تھی تب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا ہم سے آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے سر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تو کیسے ہو سکتے وہ مجھے اندر چڑھ اپنے جیل میں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور ذرا سیاست دانوں کو چلاکیاں کرنی پڑتی ہیں اندر اندری کام کر دیں گے میرا پتہ ہے مجھے تُو دیکھیں چڑھا لیں گے تُو ویخ سی رہ جائے گا بس تو جیل بھی وی آئی پی نہیں ہے بھارک کراؤ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر پھر میتے ہیں بات میں مکس کی دو آپ زیبو آپ کی کسی ایکٹووٹی میں نہیں ہوتی ہم یہاں زیبو کے دکھوں کی تشریر کرنے نہیں آئے اس کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کرنا ہے اس بچی نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے وہ اپنے ریپس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے ہم ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ وطن عزیز کے ہر اس بچے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ظلم، زیادتی یا ابیوز ہو رہا ہے یہ وقت صرف زیبو کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ہر بچے کے مستقبل کے لیے ہیں اور بچوں سے ان کا بچپن چھیننے والے ہیں بریپسٹ اور پیڈو فائرز کے خلاف ہیں ہم آج حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سینٹ اور قومی اسیمبلی میں بچوں کے خلاف جرائم کی روگ تھام کے لیے سخت قوانی منظور کریں سلام علیکم اسم نیرہ ارے ملک صاحب آپ آپ نے ہی آکر ہمیں بڑی عزت بخشی کی کیسے نہیں آتے آپ کی واک کی میڈیا کوریج دیکھیں تو آپ نے سوچا میں بھی آپ کی آواز کے ساتھ آواز بھی لانی چاہیے جی ہماری تو ساری سیاسی جد و جوت کا مقصدی مظلوم و غری عوام کی خدمت ہے جی حیک ملک نیرہ مجھے دیکھ تیاز نے بقول آپ کے آپ کی امی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور پھر آپ کو دوسرے کمرے لے جی اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا دیاز نے مجھے مارا تھا میں رو رہی تھی مدد کے لئے چل رہی تھی اور چونکہ آپ کی امی دوسرے کمرے میں تھی اس لئے وہ آپ کی مدد کو نہیں آسکے آگے کیا ہوا تھا بولیے جب وہ جواب دیجئے میں پورا واقعہ سننا چاہتا مجھے چار پائی پہ چار پائی پہ دھکا دیا تھا میرے موں میں تکی کا غلاف پھوس دیا تھا آگے بولیے بتائیے خاموش نہ ہوئیے بتائیے زیبو کیا ہوا تھا میں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریپ کس طرح ہوا تھا اس نے اس نے مجھے جی اس نے آپ کو بولیے زیبو جواب دی جی آپ چھکی ہو جاتی ہیں کیا ہوا تھا امتیاس نے آپ کا ریپ کس طرح کیا تھا آپ کے کپڑے پھاڑے تھے آپ کو مارا تھا بولیے زیبو جواب سے نامنا صرف گفتگو کر رہے ہیں آپ جی اس نے آپ کو ریپ کس طرح ہوا تھا پینڈولم کیسے اجاد ہوا تھا یہ تو پوچھا جانے سے رہا آرڈر آرڈر عدالت کا رقار مروزہ خاطر رکھا جائے معذر چاہتا ہوں یورانر لیکن ایک شریف شہری پر گواہ اتنا بڑا زنا بلجبر کا الزام لگا رہی ہے اس سے یہ پوچھا جانا کہ ریپ کیسے ہوا تھا بہت ضروری ہے گواہ بیانتے ہیں آپ اپنی جرہ زادی رکھیں موسیقی 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 ساملے کبھائی مریا بھائی مریا بھائی دیکھ تمہیں کتر کیا دیمو دیمو آپ کا ریپ کرنے کے بعد بقول آپ کے امتیاز کمرے سے باہر نکلا اور اس نے جا کر آپ کی امی کے کمرے کا دروازہ کھولا جی کیا آپ کی امی نے فوراً امتیاز پر چھوڑیوں سے وار کیا تھا یا کچھ دیر بعد اس پر قاتلان عاملہ کیا تھا بولی ازیبو آپ اس وقت وہیں تھی نا جب آپ کی امی نے امتیاز پر چھوڑیوں سے وار کیا تھا بولی ازیبو بتائیے آپ اس وقت کہاں تھی جب آپ کی امی نے امتیاز پر چھوڑیوں سے وار کیا تھا جی کچھ یاد نہیں آپ کو اپنے ساتھ ذاتی کی ہر بات یاد ہے مگر اس کے بعد کی کوئی بات یاد نہیں ویری سٹرنج آپ کو یاد نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتے مجھے کچھ نہیں یاد مجھے کچھ نہیں پتا جب میں ہوشو آماز نہیں نہیں تھی مجھے کیسے بتاؤ گا موسیقی 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 وکیل صاحب یہ میرے ساتھ ہو کیا راہ ہے کیا مخال بنا ہے میں آپ نے آپ تو موہ اٹھ کے دیکھ رہے بس کچھ کار نہیں رہے وہ چوچا وکیل جو ہے سچو کا وہ میرے خلاف گواہ پہ گواہ لئی جا رہے ہیں کیا چکر ہے اب کونسا گواہ آگیا آپ کے خلاف امتیاز اچھا وہ میڈیکو لیگل کے ڈاکٹر میڈیکل ریپورٹ اور ڈاکٹرز کے بیان یہ بول رہے ہیں کہ زیبو کا ریپ ہوا تھا پر یہ کس نے بولا کہ وہ ریپ امتیاز نہیں کیا تھا بھئے وہ جو چھپکلی ہے زیبو اس نے گواہی نہیں دی اس کی گواہی کی بھی تو کوئی اہمیت ہے نا زیبو لاکھ شور مچاتی رہے اور وہ آپ پر ریپ اگرے ثابت نہیں کر سکتی نہ اس کے پاس ٹھو سرود ہیں اور نہ گواہ میڈیکل ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ زیبو کا ریپ ہوا تھا یا خود ساجتہ نے پیسوں کے لیے اپنی بیٹی کو کسی کا حوالی کیا تھا ماں بیٹی کے کردار کو میں عدالت میں کیسے مشکوب بناتا ہوں اسا بھی دیکھتے جائیے ابھی صرف میں نے زیبو سے ریپ کے مطالق سوالات کیے تھے اب آپ آگے دیکھئے گا میں کیسے ان ماں بیٹی کو عدالت میں گندہ کرتا ہوں ان کی کردار کی دھچیاں بکھر دوں گا اب پتہ نہیں کب کرو گے آپ کے خلاف زینہ کا کیس بہت کمزور ہے انتیاز میڈیکل ریپورٹ اور ڈاکٹروں کے بیانات کے باوجود بھی ساجدہ کے وکیل کے پاس آپ کے خلاف جتنے بھی ایویڈنس ہیں سب کے سب ویک ایویڈنس ہیں وہ آپ پر جرم ثابت نہیں کر سکیں گے آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ دیکھتے جائیے میں کیسے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح اس کیسے بری کراتا ہوں لے باتیں بڑی کرنیاں تھی آپ کو کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہوں صاف صاف بتاؤ مجھے مسئلہ کیا ہے کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے فرنامہ کہ ہو اور وکیل لوں عجیب صاحب پاڑ ڈال کے رکھا ہے عذاب میں پڑ گیا ہوں آہ میری بات سنو تانگا آگیا ہوں میں یہاں پہ نکالنا مجھے یہاں سے اوپر سے وہ ملک صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں اے ان کے سو کسی بندے نے بھی نہیں پوچھا مجھ سے یہاں پہ آگے اب ملک صاحب کا میں کیا کہوں ملک صاحب بہت تیز اور چالک سے اسدان ہے آپ کو پھنستا ہوا دیکھ کر خود کو الگ کر لیا آپ سے آہ وکیل لیا تم مجھے جانتا نہیں سب کی چلاکی اور سیاستر نکال دوں گا میں سب کے راز دفن ہے سینے میں کلانی پھنوں گا سب کو لپیٹوں گا بیچ میں ایسی کت ایسی کر دوں گا ایٹر سیٹ بجا دوں گا میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اگلی ہرینگ میں ابھی بہت تیاری کرنی ہے کبینہ سب نے شیدہ آنٹی اور اجاز ان کے سارے سوال زباب کی تیاری کرا دی ہاں میں نے کئی بار انہیں پریکٹس تو کرا دیا لیکن جو امتیاز کا لائر ہے وہ بہت تیز ہے وہ کسی بھی ترہ کا سوال کر سکتا ہے جبکہ اجاز زیبو کے فرس ریپ کا آئی وٹنس ہے وہ اس واقعی کی گواہی دے گا اس کے ساتھ ساتھ شیدہ آنٹی بھی گواہی دیں گی کہ امتیاز ایک برے کردار کا شخص ہے اور وہ اس سے پہلے میرہ کے ساتھ بھی ایک بار بتتمیزی کی کوشش کر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیدہ آنٹی یہ بھی بتائیں گی کہ چھ سال قبل 22 اپریل کو ساجدہ اور زیبو شیدہ آنٹی کے گھر لاہور آئے تھے جہاں پر زیبو کا ریپ کے بعد کافی براہ آب تھا عرش میں وکورٹ جا کے متیاز کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں میرا تن جب آپ پھنسی نہیں رہے تو پریشانی کس بات ہے کیا مطلب پھنسوں کا نہیں پھاستو گیا ہوں اے آپ کسی دلیوی سے کہہ رہے کہ میں پھنسوں کا نہیں کہہنا کیسے ہا رہے آپ صاحب بولنے ہی آر میں آج تک کوئی کیس نہیں ہارا ہوں امتیاز اور یہ بھی نہیں ہاروں گا دے وکالت کوئی آج سے کر رہے ہیں اور گر گذار دی ہم نے اس کام کو کرتے کر دی اور وہ کھل کا بچھا کہنا میں اس کا عرص وہ وہ ہرائے کا حد میں ہے میں نے اپنے کریئر میں بڑے بڑے نابی گنامی وکیلوں کو پچھاڑا ہے تو یہ کیا چیز ہے اور یہ جو سارا سیہپا پڑھا ہے یہ جو حقوق کے خواتین کی تنظیمیں ہیں اینجیو یہ جو برگر اور ممیڈ اڈی عورتیں چلاتی ہیں سب سیہپا ان کا ہے اور دوسری یہ جو مراسن میرا بڑا شور مچا رہی ہے اصل پٹنا تو انہوں نے ڈال دیا نا مسئلہ یہ سارا چھوڑیں ان سب کو میں دیکھ لوں گا وہ سب کچھ یہ کہے سب میرے لیے میری عزت اور بکار کا ماملہ بن چکا ہے اس کیس میں آپ کو بچانے سے زیادہ میری لیے اپنی ساکھ کو بچانا زیادہ ہاں اس مقدمے میں ناکامی میری بہت بڑی ناکامی اور صلت ہوگی جو میں ہرکس برداشت نہیں کر پاؤں گا اسی لیے آج کل دن رات اسی کیس میں لگاؤں اے یار آپ کو تو پنا ہی ساپا پڑ گیا ہے اور یہاں اندر تو محس ہرڑا ہوں اے یہاں آپ اتنی لبی لبی باتیں نہ سناو مجھے آپ مجھے یہاں سے نکالو فوراں اے دام کوٹ رہے میرا ایک کاری بار آ رہا ہوں چھوڑوں گا نہیں سب اغتداروں کو وہ شاید اور قادر ہے نا اے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا نہ نہیں عاد کر آ دوں گا ان کو میں بس نکالو مجھے یہاں سے آپ فٹ آ فٹ میں آپ کو جیل سے نکالے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا میں یہ کیس نہیں ہاروں گا ہر کس نہیں شیدہ آنٹی اور اجاز کا کورٹ میں آ کے گواہی دینا تو ٹھیک ہے مگر تم سوچ لو میرا اور لوگوں کا کورٹ میں آ کے گواہی دینا ایک الگ بات ہے اور تمہارا کورٹ میں آ کے گواہی دینا ایک الگ بات ہے تم ایک سلیبریٹی ہو میرا لوگ تمہیں فالو گرتے ہیں یہ بات تمہارے خلاف بھی جا سکتی ہے میرا جیلیسی رکھنے والے لوگ اس بات کو بہت پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ ایک اٹیمٹیڈ مرڈر کی ملزمہ کے حق میں آ کے گواہی دی رہی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹھیک ٹھاک ہنگامہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ تمہارے پاس سے جیلیس ہیں یہ تمہیں بہت بہت سلیگنگی نہیں کریں گے لہذا آپ کو بہت بہت سکتا ہے مجھے کسی بات کی برواہ نہیں آرشی میری شورت مرے لیزیبو کو انصاف تعلان سے سے بڑھ کے نہیں ہے میں زیبو کے لئے کوٹ ضرور چاہوں گے اوکے بولیے جاہب آپ زیبو سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہاں میں زیبو سے محبت کرتا ہوں اور امتیاز سے بہت نفرت کرتا ہوں اس نے زیبوں کی زندگی پر بات کرتی میرا بس چلے میں اس کی جان لے لی عرش یہ اجاز کی گواہی نے کربر نہیں کر دی ایبوکیٹ رانہ نے اس کے گرد اتنی چلاکی سے جال پھیلایا کہ اجاز اس نے پھنس کیا لیکن میں اس کا انضام اجاز کو نہیں دی رانہ ایک بہت ہی تید اور شاتر وکیل ہے اجاز ابھی بچہ ہے نوجوان ہے زائری بات ہے چزباتی بھی زیادہ ہے رانہ نے اس کو پروک کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہویا اس نے اجاز کی گواہی کو کوٹ میں تھوڑا مشکوک کر دیا جتنا میں چاہتا تھا کہ اجاز کی گواہی کا وزن ہو اپنا وزن رانہ ہے ایبوکیٹ رانہ نے اب اس کیس کو پرسنل لے کر لڑنا شروع کر دیا ہے اس کیس میں اس کی ایگو بیچ میں آگئی ہے اور اب جبکہ میڈیا کے اتنے شہر شرابے اور اس کیس کو اتنی شہرت مل گئی ہے تو وہ کسی قیمت پر بھی اس کیس کو ہارنا نہیں چاہتا اور اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ انتیاز کو جتوانے سے زیادہ تمہیں ہارانی کے لیے یہ کیس لڑا اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ بار کاؤنس کی میٹنگ اور ڈینر میں تمہیں ایک کل کا بچہ کہتا پڑتا ہے یعنی اس کی ایگو ایک جونئر لائر سے ایک ہائے پروفائل کیس ہارنا گوارا نہیں کر رہی ہے اللہ مالک رویرہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رانہ کو اس کی ایگو اور نام کے لیے لڑنے دیتے ہیں ہم ایک مسلوم ماں اور بیٹی کو حق اور انصاف درانے کے لیے لڑتے ہیں میں تمہیں پاس بیٹھ جاؤں موسیقی اب کیا لینے آئے اجاز تم نے پورٹ میں میرا جتنا تماشا بنانا تھا بنا دیا زیبو تم میری بچپن بھی اور سب سے پکی جوستو میں تمہارا تماشا بناوں گا تم نے سوچ بھی کسی لیا میں تو بس مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی چلے جاؤ یہاں سے موسیقی ناجرین ہمیں ستھ کوٹ مجھے میں موجود ہیں زیبو ریپ کیسٹاھ پاکستان کا ہائے پروفائل کیسٹ قرار دیا جا رہا ہے آج اس میں ایک نئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے مشہور گلوکارا میرا آج اپنا بیان دینے کے لئے کورٹ آ رہی ہیں میرا صاحبہ ہمارے یہ کورٹ میں موجود ہے ہم کوشش کرتے کہ ان سے کسی طرح بات چیت کر سکے میرا جی میں خبر ملیے کہ آج آپ کورٹ میں بطولے گوا پیشو نہیں ہی زیبو ریف کس کندر زیبو ریف کس کندر زیبو ریف کولاج میں سے لیا ہے میڈم آپ کو ایسی لیکتے کہ آپ کی سکسیس کے اوپر اس طرح سے کوئی بھی پروبلم ہوگی اور آپ ان کو خالہ کہتی ہیں جو مرور ہے اور زیبو آپ جن کو اپنی سسر کہتی ہے ان کا تو ابھی تک بتا بھی انشاءالا کہ ان کا ریف ہوا بھی ہے کے لئے نہیں جی میں آج اپنی خالہ یا ان کی بیٹی یا میری بہنڈ کے لئے نہیں آئی ہوں میں آج سچ کا سعادہ دینے آئی ہوں انصاف کے لئے آئی ہوں اور عزت اور شورت تو اللہ تعالیٰ کے آتے میں اور وہ ہی اس کو برقرار رکھے لے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس عدالت سے ضرور انصاف حاصل کر جائیں گے کیونکہ ہم حق پر ہیں باز جی میں اور اس کے لئے کچھ نہیں کہنا چا ہوں زیبو کے میڈیکل کے وقت اب اس کے ساتھ تھے کیا اس نے خود آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ساتھ تھی انتیاز ہی نے کی تھی نہیں جی زیبو کی حالہ تو اس وقت ٹھیک نہیں تھی وہ بہت ڈر گئی تھی وہ تو سجو خالہ نے بے بے میرا مطلب ہے میری والدہ کو بتایا تھا کہ زیبو کے ساتھ کیا ظلم ہے ہو سکتا ہے کہ ساجدہ بی بی نے آپ سے جھوٹ بولا ہو اور زیبو غریف کسی اور نہیں کیا نہیں جو مجھے شکین ہے کہ زیبو کے ساتھ کی ظلم کرنے والا متیاز ہی تھا متیاز نے میری کم عمری اور غربت کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بھی ایک دفعہ دسترازی کرنے کی کوشش کی تھی متیاز فطرتاً ایک نیچ اور خراب ذینیت رکھنے والا آدمی ہے آپ کے فیملی مہت کون پونے میس میرا جی میں میری والدہ میرا چھوٹا بھائی اور ماما جی آپ کے ماما جی امتیاز کے خلاف گواہی دینے کیوں نہیں ہے اگر وہ بھی آ جاتے تو آپ کی پوری فیملی کی امتیاز کے خلاف گواہی ہو جائے آپ کی فیملی کو کوئی خاص دشمنی کوئی پرخواہش ہے امتیاز کے ساتھ امتیاز کے ساتھ اینٹ کانسل گبار کا مزاک اڑانے کی کوشش کریں امتیاز سسٹین اپنے حدود اور ادلیار کی وقار کو پیشن ازار رکھیں انتہائی ادب کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک بات کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ میس میرا کی فیملی انٹرسٹڈ بٹنسز ہیں میس میرا ہمارے ملک کی مایناز بلکارہ ہیں بہت بڑی سٹار ہیں میں خود ان کا مددہ ہوں بلکہ اس کاروائی کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے ان سے اوٹوگراب بلوں گا اور ان کے ساتھ سیل فی بھی برماؤں گا لیکن اس مقدمے میں ایک بے قصور اور شریف آدمی کو محض اس لیے سزا نہیں دی جا سکتی کہ میس میرا اور ان کی فیملی ایسا چاہتی یور آنر میس میرا کی فیملی اور میس ساجدہ کی فیملی گہوں میں پرانے پڑوسی تھے میرا بی بی کی والدہ رشیدہ بی بی نے ساجدہ ویگم کو اپنی بہن منایا ہوا تھا اور اسی رشتے کی نسبت سے دونوں گھرانوں میں بہت دوستی تھی آج اسی پیار اور رشتے کو نبھانے کے لیے میس میرا کی پوری فیملی میس ساجدہ کو بچانے کے لیے عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے کیا عدالت ایک گیارہ سالہ بچے کی گواہی کو سچ مان لے گی جو زیبوں سے محبت کرتا ہے اور اس کا دل جیتنے کے لیے اس کی ماں کو بچانا چاہتا ہے یا پھر عدالت میرا بی بی اور رشیدہ بی بی کی ساجدہ بی بی کے ساتھ ذاتی پیار کے جذبوں پر مبدی جھوٹی گواہیوں کا یقین کریں گی یور آرڈر مس میرا اعجاز اور رشیدہ بی بی تینوں انٹرسٹیڈ بیٹنسز ہیں میری فاضل عدالت سے درخواست تھے کہ ان تینوں کو انٹرسٹیڈ بیٹنسز قرار دے کر ڈس کریڈٹ کر دیا جائے میرے موقع پر اس فیملی نے جھوٹے اور شرمناک الزام اس محبت عدالت کے سامنے لگائے اور جھوٹی گواہیاں پیش کی ہیں ان پر میرا موقع جو ایک باقردار اور شریف انسان مقدمہ کرنے کا حق تیفوز رہتا ہے اب ہم کونسی ویٹنس لائیں گے ارش میرا اعجاز اور رشیدہ انٹی کی گواہیوں کو تو کوٹ میں ایڈبوکیٹ رانہ نے ڈس کریڈٹ کروا دیا انتیاس پر ریپ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوز سبوچے مسلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جرائم خفیہ طور پر یا چھپا کر کیے جاتے ہیں اب ہم گواہ اور ثبوت کہاں سے لے کر آئے آنٹی میں اور ارش گئے تھے ساجدہ کے گاؤں خاص طور پر تاکہ یہ جان سکیں کہ امتیاز کا روئیہ زیبو اور ساجدہ کے ساتھ کیسا تھا جس شخص سے اپنے پوچھا سب نے یہی کہا کہ امتیاز کا روئیہ شادی کے بعد ساجدہ اور زیبو کے ساتھ بہت اچھا تھا یعنی کہ امتیاز نے کوئی برا روئیہ نہیں رکھا تھا زیبو کے ساتھ ہم وہاں گئے تھے امتیاز کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے اور وہاں سے اس کی تعریفیں سن کر آنے آرش اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس تو کوئی اور گواب بھی نہیں ہے اب کیا کرو گے تم فیلال تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہ میرا پر سیزیبو کی بھٹی آستین کا وہ ٹکڑا میزاریں کہاں سنا گیا کم از کم ہمیں وہی مل جاتا تو اس کو کوٹ میں پیش کر کر ہم یہ ثابت کر سکتے تھے کہ زیبو کا ریپ اسی کے گھر میں اسی کمرے میں ہوا تھا ابھی تو ایڈبوکیٹ رانہ بار بار کوٹ میں یہ بات لا رہا ہے کہ اگر اس رات ریپ ہوا بھی ہے تو شہر ساجدہ آنٹی اور زیبو کی گھر چھولنے کے بعد کہ ہی رستے میں ان کے ساتھ ہوا اتنی دورہ آکے بھی ہم نکام ہو جائیں گے پھر تو زیبو کا راز سب کے سامنے لانے کا کوئی فائدہ نہ ہمارا اور ہم زیبو کو کیا جواب دیں گے پھر سج و خالہ کی بات تو ٹھیکی ثابت ہو جائے گی کہ سچ نہ ہی بولے بننے جو سچ بولتا اس کو کبھی انصاف نہیں ملتی ذلت اور رسوائی ملتی ہے عدالتیں انصاف تیتی ہیں میرا ہماری عدالتیں بھی انصاف تیتی ہیں لیکن عدالتیں ثبوت اور گواہوں پر جلتی ہیں ہمیں بھی کوئی ٹھوز ثبوت چاہیے ہیں ایسا ثبوت جو ہمارا موقف کو ثابت کرسکے ہیں موسیقی موسیقی اللہ دیتا یہ بندہ کون ہے کئی گھنٹوں سے اس قبر پر بیٹھا ہوا ہے رب جانے کون ہے سالوں سے روز اسی طرح ادر آتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا روز صبح پھول لے کے آتا ہے صبح سے شام تک اینجے بیٹھا رہنا ہے شام ڈھلی ہے چلا جانتا ایک قبر کی دیو اسے اندازہ لگ رہا ہے اس کے بہت بڑے پیارے کی ہے یہ تو نہیں پتا کس کی ہے یہ قبر کوئی موسیقی 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 نہ کیا جائے پلیس Your Honor اس کیس میں ایک شریف اور معزز شہری کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے وقوع والے روز زیبو اور ساجدہ بی بی دونوں گھر پر موجود تھے ساجدہ بی بی سے سوالات بہت اہم ہیں اس کیس کے لئے آپ کو اجازت دی جاتی ہے ساجدہ بی بی کو گواہ کے کرٹین میں ملایا جائے ساجدہ بی بی یہ بتائیے گا کہ وقوع والے روز آپ کو ایک کمرے میں بند کرنے کے بعد امتیاز زیبو کو لے کے دوسرے کمرے میں چلا گیا پھر کیا ہوا تو آپ تو دوسرے کمرے میں بند تھی پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ زیبو کے ساتھ ذاتی کر رہا ہے زیبو مجھے مدد کیلئے بنا رہی تھی اسی لئے اسی لئے امتیاز نے جیسے ہی آپ کے کمرے کا دروازہ کھولا آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر چھوڑیوں سے پہ در پہ کئی وار کیے یہ سوچے بغیر کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں وہ زیادی جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں تھی صرف زیبو سے سنی تھی اس پر آپ نے اپنے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی آپ کو اپنے شوہر پر حملہ کرتے میں ذرا بھی رہن نہیں آئے ہاں میں نے اس پر چھوڑیوں سے وار کیے تھے مجھے پھر سے موقع ملے میں پھر سے یہی کروں مجھے موقع ملے تمہیں اسے پھانسی پہ ٹانگ دوں میری پیٹی آوازیں دے رہی تھی اور میں بے بس تھی وہ رو رو کے مجھے بلا رہی تھی امی جی مجھے بچالو بچالو مجھے امی جی مجھے اس شتان سے بچالو تم کاؤ امی جی وہ رو رہی تھی میں اس کمرے میں بند کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ویشی درندہ اس طرح کرے تو تو وہ ماں کیا کرے کیا کرنا چاہیے اس کو کسی کی بیٹی کی عزت اس کی ماں کے سامنے اس کے ہوتے ہوئے لوٹ جائے تو تو وہ ماں کیا کرے آپ بتائیں وکیل صاحب آپ تو بڑے پڑے لکھے ہیں آپ بتائیں جج صاحب آپ کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی اس عدالت میں جتنے بھی ماں باپ ہے بتائیں مجھے اگر کوئی اگر وہ شتان ان کی بیٹی کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے یہ کرے تو وہ ماں کیا کرے آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نعمت آز کے اوپر چھریوں سے وار کیے اس کو مارنے کی کوشش کی تو ہاں میں نے ایسا کیا تھا کیونکہ میں ایک ماں کے طور پر نکام ہو گئی تھی میں نے اپنی بیٹی کی عزت نوپنے والے اس شیطان کو مارنے کی کوشش کی تھی آج تک میرے کانوں میں دیبو کی آواز گوشتی امی جی مجھے بچا لو بچا لو مجھے امی جی اس شیطان سے بچا لو اس شیطان کی حوث کا نشانہ بننے کے پاس جب زخمی خونم خون سے وہ میرے پاس آئیں اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا امی جی تو کیسی ماں ہے کیسی بزدل ماں ہے تیری تیری بیٹی کی عزت ہے شیطان نے نوٹھتی تیرے سامنے اور تو تو اسے بچا ہمیں نہیں سکی تو خونم شیطان تھے سکے کوشیطان یہ سپنے یا سپ کی وضی کم تو یہ یند دفنہیں کسی دا تھا تھا اس کا گ benzرة کسی دادہ تھا موسیقی 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 ساجدہ بی بی کے جذباتی بیان اور آسفوں کا یقیناً عدالت میں موجود کمزور دل افراد پر گہرہ اثر ہوا ہوا لیکن کیا کیا جائے کہ عدالت ثبوتوں اور گواہوں پر چلتی ہے جذباتی بیانات پر نہیں ساجدہ بی بی کے اعتراف جلم کے بعد اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ انہوں نے ہی امتیاض علی پر قاتلانہ حملہ کیا اور پھر انہیں مردہ سمجھ کر زیبو کو لے کر رات و رات گھر سے فرار ہو گئے اب رہ گئی زیبو کے ساتھ ذاتی والی بات تو یور آنر اگر ہم میڈیکل ریپورٹس اور ڈاکٹری بیانات کو سچا مان ملیں تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ زیادتی امتیاض علی نے ہی کی ہے اب یہ زیادتی کس نے کی ہے یہ تو زیبو بہتر بتا سکتی ہیں یا پھر ساجدہ بی بی کہ کیا معلوم یہ زیادتی ہوئی بھی تھی یا اس رات کوئی اور واقعہ پیش آیا تھا یور آنر ساجدہ بی بی اور زیبو کے حق میں آئے گواہ میران صاحبہ رشیدہ بی بی اور اعجاز ایک ہی فیملی کے تین افراد یہ تینوں ساجدہ بی بی اور زیبو سے بے پناہ پیار و غنفت رکھتے ہیں اور کسی بھی صورت میں جھوٹی گواہیاں دے کر انہیں بچا لینا چاہتے ہیں میرے لرڈڈ کانسل امتیاض علی کے خلاف جنسی زیادتی کا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے آج تک عدالت میں نہ کوئی ٹھو سبوت پیش کیا جا سکا اور نہ ہی کوئی گواہ لہذا میری محسز عدالت سے درخواست تھے کہ ساجدہ بی بی کے اقبال جرم کے بعد انہیں اقدام قتل کے جرم میں کڑی سزا سنائی جائے اور میرے موقع امتیاض علی کو با عزت بری کیا جائے موسیقی 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 موسیقی